صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر قلقی کلی ہیمی مولایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر قلقی کلی ہیمی محمد سیدو الکونینی وطاقالینی مولایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر قلقی کلی ہیمی نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں مولایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر قلقی کلی ہیمی مولایا صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر قلقی کلی ہیمی مولایا صلی وسلم دائماًstart درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے حدیثِ بات کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں مولایا صلی اللہ وسلم دائماً آباداً اعلا عبیبی کا خیر قلق کل لیم مولایا صلی اللہ وسلم دائماً آباداً اعلا عبیبی کا خیر قلق کل لیم مولایا نو جی مسئلہ آسان ہو گیا میزبان کی طرف سے ایک لسٹ مل گئی ہے میں اسی لسٹ کے مطابق جو ہے بناتے پڑھتا ہوں کائنات کا ایک شہر ہے مدینہ شریف جس نے وہ دیکھ لیا وہ بھی تڑپ رہا ہے جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپ رہا ہے اس کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سائن تھوڑی سی مٹی لگ جب اندازہ جھاڑ دیتا ہے قربان جاؤں مدینہ شریف کی مٹی میں بھی شفا ہے جس شہر کی مٹی میں شفا ہے اس کی عظمت کتنی ہوگی ہم اندازہ نہیں کر سکتے سوڑے آمیریا سن لے صدا کوئی تخت نہیں مانگ رہے کوئی تاج نہیں مانگ رہے مانگ رہے ہیں سوڑے آمیریا سن لے صدا آقا جی کردہ مدینہ میں آوا آقا جی کردہ مدینہ میں آوا سوڑے آمیریا سن لے صدا آقا جی کردہ مدینہ میں آوا آقا جی کردہ مدینہ میں آوا مرے آقا جی کردہ مدینہ میں آوا سب تے دل دیئے حسرت تیری نا میرے دل دیئے حسرت تیری نا تیرا ویکھا میں شہر مدینہ میرے دل دیئے حسرت تیری نا تیرا ویکھا میں شہر مدینہ آقا جی کردہ مدینہ میں آوا آقا جی کردہ مدینہ میں آوا آقا جی کردہ مدینہ میں آوا سنے آمیریا سن لے صدا آوا آقا جی کردہ مدینہ میں آوا آقا جی کردہ مدینہ میں آوا ہاں جی کرتے کلا جدوں آکے کول بے کے سنا کن لا کے صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں صدقہ حسنین دا والیے دو جہاں دین واس تا زہرہ دا پاواں آقا جی کرتا مدین میں آواں 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 ایک دعا ہے آپ نے آخر میں آمین کہنے آقا اے میرا عزاز کر دے آقا اے میرا عزاز کر دے جان نکلے تیری نات پڑ دے آقا اے میرا عزاز کر دے جان نکلے تیری نات پڑ دے پوری ہوئے دعا ہی ہو ایک انتجا پوری ہوئے دعا ہی ہو ایک انتجا آتھے جاواں آتھے مڑ کے نایا آواں آقا جی کرتا مدین میں آواں سُڑے آ میری آن سُڑ لے صداواں آقا جی کرتا مدین میں آواں آجی کرتا مدین میں آواں آجی کرتا مدین میں آواں آجی کرتا مدین میں آواں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج شریف سے واپس آئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں بڑا خوش ہوں مانگو کیا مانگتی ہو میں تمہیں عطا کروں گا مانگو کیا مانگتی ہو میں عطا کروں گا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد صاحب سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ کرلوں کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دے آپ اپنے والد محترم کے پاس آئیں اور عرض کی اس طرح حضور خوش ہوئے ہیں اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو مانگو کی میں عطا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات پوچھ لو کہ یا رسول اللہ آپ نے اللہ تبارک وطالہ سے بڑی باتیں کی ہیں میں ساری باتیں نہیں ان میں سے ایک بات پوچھتی ہوں وہ مجھے بتا دیں سوال کیا کیا ہے مانگا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا تم سے وعدہ تھا اس لئے میں ان میں سے ایک بات تمہیں بتا رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرمایا جو شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا میری جنت اس پر واجب ہو جائے اللہ تبارک وطالہ کی ذات اللہ کی ہستی کسی چیز کی پابند نہیں ہے مگر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ میرے لئے واجب ہے کہ میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں اس لئے ایک بندے آندھا دل نہ ٹاوی میرا رب دل آج رہے ہیں تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے جوان صدقے میں اس سرکار کو جیتا تھا محمد سلی اللہ جیتا نام محمد سلی اللہ جیتا نام محمد سلی اللہ تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے یہ جو ناک کا مصرہ ہے قسم خدا کی یہ جو بدماش ہے نا ملک امریکہ یا کوئی اور یہ کسی کی ایٹمی طاقت سے نہیں ڈرتے کسی کی اصلے سے نہیں ڈرتے یہ میں بیٹھا ہوں ممبر رسول پہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ ڈرتے ہیں تو سرکار کے غلام سے ڈرتے ہیں ڈرتے ہیں سلی اللہ جیتا نام محمد ایک کو شہر دے جج دائے سچ پچھے ایک ایک ہے یہ جینا مرنا سجدائے چل چلیئے ہوتا درملیئے جواہ صدق میں اس دربار دوں جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ فن صدق میرا من صدق جواہ صدق میں اس سرکار دوں جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ رب نے جس دی ذات دی خاتر آپ پہ کن فرمایا جیتا نام محمد صلی اللہ 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 سارا جگواری جواں صدق میں اس سردار دوں جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد ماہی ارمدوالی ایک سونا مکڑائے دجا کملی کالے میواری سارا جگواری سارا جگواری جواں صدق میں اس سردار دوں جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ صدق میں اس سرکار دوں جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ او دیاں وکھریاں شاناں سجنوں او دی ذات نیاری ارش فرش لو قلمت کرسی اس تو سب بلہاری نبی دی تیتھوں سب بلہاری اکیدہ سنلی راب دیندہ راب دیندہ اکی سونا منددہ راب دیندہ اکی سونا منددہ جا راب دیندہ راب دیندہ اکی سونا منددہ راب دیندہ اکی سونا منددہ جواست میں اس مفتار کو جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد راب دیندہ راب دیندہ راب دیندہ نبی سادہ دنیا تے پڑھ رحمت آیا اے رب دیتا اکے سونا وڑھتا جواں صدق میں اس مختار تو جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ اوستی سوہنی سورت سیرت چانن وڑھتی جاوے رب سوہنی آیا تا دیوچ تیری نات سوناوے نبی جی تیری نات سوناوے لا سانی سادہ دل جانی جواں صدق میں اس دل دار تو جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد جیتا جگ پروانا اے پاپا اے سہرادا حسنین کا نانا اے لاسانی ساڑا دل جانی جوان صدقن اُس دل دارتوں جیتا نام محمد صلی اللہ جیتا نام محمد صلی اللہ اکھ دا نور دے دل دی پاسدی مٹھڑا نام محمد دم دم ہسنین نونو مستین پھٹڑا نام محمد نبی جی پھٹڑا نام محمد دکھ چھاندتا سانو سکھ واندتا دکھ چھاندتا سانو سکھ واندتا دکھ چھاندتا سانو سکھ واندتا جوان صدقے میں اُس دل دم خارتوں جیتا نام محمد سلی اللہ جیتا نام محمد سلی اللہ جیتا نام محمد سرگیدہ تارائے کملی والڑیا سنو تیرا سہارا دکھ چھٹتا سنو سکھ بندتا جواں صدق میں اس خمکھار تو جیدہ نام محمد صلی اللہ جیدہ نام محمد صلی اللہ جیدہ نام محمد صلی اللہ جیدہ نام محمد صدق میرا من صدق جوان صدق میں اس سرکار تو جیدہ نام محمد سلی اللہ جیدہ نام محمد سلی اللہ جیدہ نام محمد سلی اللہ یا مصطفی خیر البرہ یا مصطفی خیر البرہ یا مصطفی خیر البرہ تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفی خیر البرہ یا مصطفی خیر البرہ تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفی خیر البرہ یا مصطفی خیر البرہ گو دیچ لے کے سرکار نوں سوڑے مکھل منتھار نوں کہتی حلی ماں ساریہ کہتی حلی ماں ساریہ تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفی خیر البرہ یا مصطفی خیر البرہ تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفی خیر البرہ آپ نے اس طرح کے کئی کلام سونے ہوں گے کہ لب دو لیاما کی تو سونا تیرے نالدہ آپ یہ دیکھئے جب اللہ تبارک و تعالی نے اس جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے تو تُو لپڑ کے طور پر ہے لپے تو بندہ تازنہ بھی یہ کچھ ہے دے دے نالدہ کوئی اور ہو حضر جبیری علیہ السلام حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں نے کائنات کا چپا چپا دیکھا ہوا ہے آپ جیسا کوئی نہیں ہے شیر سناو ذرا تیرے جیہاں سہنا نبی تیرے جیہاں سہنا نبی لپا دتا جہوے ہوئے کوئی تیرے جیہاں سہنا نبی لپا دتا جہوے کوئی بیٹوں تے ہیں اے نا پتا تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیہاں سہنا نبی لپا دتا جہوے کوئی لپا دتا جہوے کوئی بینوں تے ہیں اے نا پتا بینوں تے ہیں اے نا پتا تیرے جیہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا کیا بات ہے کیا بات سلامت رہیں گہت خود خود دعا فرمائے اللہ اور اس کی آواز میں اور اس کے عمل میں سب نے صرف نات پڑھ لینا جو ہے نا یہ کافی نہیں ہے کوئی نات پڑھتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے روز بے نمازی کی عبادت اس کے موہ پہ مارنی ہے ساری رات ہم سنتے ہیں ہم میں سے کئی ایسے لوگاں جو صبح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں خدا کی قسم ان کی محفل اسی گلی میں رہ گئی کتنا حسین اور کتنا خوبصورت یہ سجایا ہوا ہے کس لیے سجایا ہوا ہے کہ کسی کی دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کی چنگاری لگ جائے بیڑا پار بیڑا پار اس لیے دعا فرمائے اللہ ہم پانچ وقت کی نماز پھڑیں جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں کتنی بڑی بات کہیں آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تجھے موت قبول ہے تجھے موت قبول ہے تجھے موت قبول ہے داڑی رکھنا قبول کیوں نہیں ہے تجھے موت قبول ہے تجھے نماز پڑھنا قبول کیوں نہیں ہے تجھے زکاة دینا قبول کیوں نہیں ہے خاکے بنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخنہ خاکے بنے بتا دے مجھے پورے پاکستان میں کسی ایک شخص نے جان دی ہو عامر چیمہ شہید جو باہر سے ہو کے آیا ہماری بجلی چلے جائے تو ہم سڑکوں پر اپنی جانیں دے دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے کہ وہ جن خبیصوں نے جن ممالک نے وہ گستاخنہ خاکے بنائے ہیں ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی جو چیزیں ہیں ان کا ہی بائی کارڈ کر دو وہی نہ کھاؤ پیو ان کو اکنومیکلی نقصان پہنچا دیں اگر اتنی جرد نہیں ہے تو خانہ کعبہ کے سامنے باب عبدالعزیز باب عبدالعزیز کے سامنے ایک بندعود سٹور ہے اس کے اوپر یہ جو دیوار ہے اس سے بھی ہنچا ایک بہت بڑا پینافلکس لگا ہوا ہے اس کے اوپر پتا کیا لکھا ہوئے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے یہاں ڈینمار کی چیزیں فروخت نہیں ہوتی اس پورے ملک میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم دعوے کرتے ہیں گلی گلی محلے محلے محفلے ہو رہی ہیں کسی ایک دکاندار نے کریانے والے نے بھی کبھی لکھا ہے کہ یہاں پر ڈینمار کی چیزیں فروخت نہیں ہوتی ہم نہ کھوکلے نارے لگاتے ہیں اب ناروں کی نہیں اب جوش کی نہیں خدا کی قسم ہوش کی ضرورت ہے ایک سچا سچا مسلمان بندہ بن جائے نہ امریکہ کی حیبت کے لیے وہ اکیلہ ہی کافی ہے اس پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا اچھا سچا مسلمان بن گیا ہے اس لیے آپ میرا محسوس نہ کریں میں آپ کو پتہ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں تو کبھی کبھی میرے اندر کا پروفیسر جھاگ جاتا ہے جہاں ہم دعوے کرتے ہیں اب ایک چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی کوئی اہمینے ایم پی اے بلائے کہ یار مجھے آکے شام کو ملنا بندہ سارا دن سوچتا ہے کہ یار شام کو کپڑے کون سے پہننے ہیں کپڑے دھو کے اگر خوشبو تو خوشبو بھی لگا لیتا ہے تیار ہو کے جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آئے ہیں آپ کتنے ہیں جو اس طرح تیار ہو کے آئے ہیں کیوں میں نے تو نہیں آپ کو بلائے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلائے ہوئے ہیں تو پھر اس طرح اے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں اب انہوں نے زہوری صاحب نے ایک فرمائش کی ہے وہ بھی میں سنائے دیتا ہوں نبی جی کرو نظر کرم نو بی جی کرو نظر کرم نبی جی کرو نظر کرم میں بھی رحمتی ناوا نبی جی کرو نصر کرم نبی جی کرو نصر کرم میں بھی رحمتی ناوا نبی کھا روزا نورو نور میں جاوے کھا روزا نورو نور میں جتھے کھنڈیاں ٹھائے ہاں 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 نبی جی کرو نصر کرم نصر کرم نصر کرم نصر کرم نصر کرم آقا تیرا در میں بے کھا آقا تیرا در میں بے کھا پاک بطول دا گھر میں بے کھا پاک بطول دا گھر میں بے کھا میں مٹھی لے کے تیرے شہر دی آقا اکھیاں دا سور ماں بناواں میں مٹھی لے کے تیرے شہر دی آقا اکھیاں دا سور ماں بناواں آقا نصر کرم نصر کرم نصر کرم میں بے کھا مدین آیاں آقا نصر کرم نصر کرم نصر کرم نظرِ کرم نظرِ کرم نظرِ کرم نظرِ کرم جد میں شیر بس سنسے یہی تمہنا ہے جد میں شیر مدینِ جاؤ مک جانوں تھے میری اساماں دعاوائے ہو کرا سنیاں دعاوائے ہو کرا سنیاں تیرے در تو نہ موڑ کے آن دعاوائے ہو کرا سنیاں دعاوائے ہو کرا سنیاں تیرے در تو نہ موڑ کے آن نظرِ کرم نظرﷺ نظرِ کرم تیرے کرم نظرِ کرم جدہا جی نے مڑ کے آن دے تیبا دی گل آ کے سنان دے تیبا دی گل آ کے سنان دے ہے دل میرا اے ہو کردہ ہے دل میرا اے ہو کردہ ہے دل میرا اے ہو کردہ میں بھی اڑ کے مدینے چاہاں نبی جی کرو نظر کرم میں بھی دیکھ مدین آیاں نبی جی کرو نظر کرم ایک ناک کی بے حد فرمائش بڑی چٹیں آئی ہیں رستے میں بھی لوگوں نے کہا سانوں کو جی ویک نہ چھٹوے 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 تو سبھلے آدے حد لجوے تو سبھلے آدے حد لجوے اساں چھٹینا توڑا درنا اساں چھٹینا توڑا درنا اسی اہمیں نہیں کہندے توڑے قدمہ دیوچ مرنا اہمیں نہیں کہندے اس حچے پاکستان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمین شریفین تیوا کیا اسی ایتھے دفن ہونے ہیں اسی کیا سکنے ہیں کہ اسی سرکار دے قدمہ جو دفنہ اساں چھٹینا توڑا درنا اساں چھٹینا توڑا درنا کوڑے قدمہ دیوچ مرنا کوڑے قدمہ دیوچ مرنا سان روز حشر دہ درنا 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 سانسوں کو جی بیکنا چھٹوے تو سانبھلے آدے اسا پینڈے ماز بگیر ہی سے اوہ درجان سو جانتے آئے آہ نئی تینجیا کوئی لجپال ملا ساری دنیا چھان دے آئے آہ ساتھ پودر تو خالی ناموڑی ساتھ آمن تانتے آئے آج سپکتے پینڈے نیتی چاس آسے کئے واس دے پھانے تے آئے آہ ساتھ پودر تو سانبھلے آدے ہتھ لجوے تو سبھلے آگے ہتھ لجوے آمدنی سائی چُممہ پیر تینڈے اوہ نب گل ویسن جڑا تو سایا سو این دل دے مان دڑی اوچڑی دے ہو در کھل ویسن جڑا تو سا آسو جیڑی گزری رات میں اوچڑی دی دکھ بل ویسن جڑا تو سایا سو ناشاد میں کو جی کملی کو لگ مل ویسن جڑا تو سایا سو ساٹھے تو ساں وقیل تے ججوے سو ساٹھے تو ساں وقیل تے ججوے تو ساں پھلے آدے ہتھ لجوے تو ساں پھلے آدے ہتھ لجوے میں اکثر محفل میں بتاتا ہوں آپ بھی سن لیجئے بہت سے کچھ نئے لوگ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کیسی ناتیں پڑھتے ہیں حضور نے کیسی ناتیں سنی اس میں سے ایک نات کا مطلع جو پہلا شعر ہے عربی کا اس کا ذرا ترجمہ سنیں ترجمہ اور مفہوم سنیں ترجمہ یہ ہے یا سعید یا رسول اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی راہِ ہدایت کے لیے قرآن پاک نہ بھی بھیجتا تو آپ کا چہرہ مبارک ہی راہِ ہدایت کے لیے کافی تھا سانو تُس سام پھلے آھے ہدھ لچوے سانو تاٹی زات تے مانے سانو تاٹی زات تے مانے قربان تو ست اور ستی جانے اے قربان تو ست اور ستی جانے تا دمک جیوے قرآنیں تا دید اصادہ حجوے تا دید اصادہ حجوے تا سامبھلے آدے حجوے تا دمک جیوے تا دمک جیوے ایک نہ چھٹوے تا دمک جیوے ایک نہ چھٹوے تا دمک جیوے ایک نہ چھٹوے تا د دمک جیوے تا مالک بھوسن تی نگری تا سگتید کرا ساٹا حج دے وے بڑی دے دے ساٹا حج وے سوڑے بڑی دے دے ساٹا حج وے تو سمبھلے آدے کٹ لجوے تو سمبھلے آدے کٹ لجوے کٹ لانو چم دے لب وے کٹ لانو چم دے لب وے سو دس داس آنوں رب وے مچو دس داس آنوں رب وے ہاتھ بن کے نال دب دے ہاتھ بن کے نال دب دے کٹ لیند کرا رج رجوے بڑی دے دے کرا رج رجوے کٹ لانو چم دے لب وے کٹ لانو چم دے لب وے جو سمبھلے آدے لب وے مچو دید دیاں جنہ کی تینہ دیتا او نبیتا نو لکھیتا تیر دیتا کتی اید نہو دی اتے کیا ایدہ بڑھ دیتا جنہ دیتا سوڑا دل پر تکے آ او دے پھول گئی آنے سب ایدہ نا سر عشق دیاں ملن جے دیتا میں جنہو دیتا جنہو دیتا او دیتا دیتا رج رج وے سوڑا دیتا رج رج وے سانوں کو جی ویک نہ چھٹوے سانوں کو جی ویک نہ چھٹوے تو سابر لے آنے ہتھ لجوے ایک گھر والوں کی آخری فرمائشہ دو تین شیط پیش کر کے اجازت چاہوں گا اللہ سب کو اے اللہ ہم جتنے بھی احباب یہاں بیٹھے ہیں یہ چھتوں پہ میری بیٹیاں مائے بہنیں اے اللہ ہم سب کی ملاقات مدینہ شریف میں ہو جائے ایک اور بھی دعا مانگا کریں جب بھی نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا ہمیشہ مانگا کریں اے اللہ ہم سب امت مسلمہ ہم سب جنت میں بھی کٹھے ہیں یہ ہمیشہ دعا مانگا کریں بے کھڑ سوڑے دا دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دا دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دا دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دربار میں مدین چلیاں او بھی آکے میں آ چلی اے بھی آکے میں آ چلی آ بھی آکے میں آ چلی سوڑے دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دربار میں مدین چلیاں چھوڑے دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دربار میں مدین چلیاں بے کھڑ سوڑے دربار میں مدین چلیاں جلد بے کھڑ سوڑے دربار میں مدین چلیاں 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 یہ تو کرم ہے ان کا مرنا یہ تو کرم ہے ان کا مرنا مجھ میں تو ایسی فات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو کتنی میری عوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا مرنا یہ تو کرم ہے ان کا مرنا مجھ میں تو ایسی فات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں عشق شہے پتہا سے پہلے مفلس و خستہ خال تھا میں لوگوں مفلس و خستہ خال تھا میں جی مفلس و خستہ خال تھا میں نام محمد کی میں قربان نام محمد کی میں قربان اب وہ میرے آلات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو یہ تو کرم ہے ان کا مرنا یہ تو کرم ہے ان کا مرنا مجھ میں تو ایسی فات نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی بھبت سے سنا میری طبیعت بھی علیل تھی مگر علیل پڑھنے سے پہلے تھی جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر بلکل ٹھیک ہوگی تھی یہ حضور کی ناپ کا صدقہ ہے میرا کبھی گلہ بھی خراب ہوا ہے خدا کی قسم ناد پڑی ہے تو گلہ ٹھیک ہو گیا ہے کیونکہ ناد پڑھنے سے گلہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا وہ ہمارا سفر وہ جاگنا اور وہ کھانے میں ہماری بد پرہزیاں اس سے گلہ خراب ہو سکتا ہے خدا کی قسم ناد پڑھنے سے گلہ خراب نہیں ہو سکتا ناد پڑھنے سے گلہ ٹھیک ہوتا ہے اب آپ اپنے دل میں تہیر کرنا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی تفیق سے آپ پانچ وقت کی نماز ضرور پڑیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سیدان تا آڈر ہویا ہے تو میں واپس آ گیا تو میں اوہی سبحان اللہ سننا چاہنا جڑی ہون تک میں سننا رہ گیا بولو نا سبحان اللہ جڑے ہاتھ چوک سکتے ہیں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ جب تک بھی کہیں نہ تھے کائی پوچھتا نہ تھا آقای آپ نے خرید کے انمول کر دیا پروفیسر عبدالعف روفی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ کا سایہ ہم اب آیا تادیر ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم رہے آپ نے جو خوبصورت محول بنایا ہے آپ کی روح کی تسکین کے لیے اور آپ سے دعا لینے کے لیے یہ چار مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے سرکار کے نالین پہ سر میرا دھرا ہے میں کچھ نہ سہی میرا مقدر تو بڑا ہے سرکار کے نالین پہ سر میرا دھرا ہے کیوں دیکھ رہے ہو میرے گناہوں کی طرف ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے پروفیسر عبدالعف روفی صاحب خونصورت انداد میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے آپ کی حاضری کے دوران آلِ نبی اولادِ علی شہدادِ غوث الورا حضور کے بڑے پیارے سنہ خان محترم مقام عزت ماف حضور پیر سید آصف علی زہوری صاحب دامت برکات و مالیہ آپ سڑیج پہ جلوہ فروض ہوئے آپ کے ساتھ ساتھ میرے انتہائی مخلص بھائی خونصورت انداد میں پڑھنے والے جنابِ بھائی محمد فخر الوی صاحب تشیب لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں فیل وقت بغیر ہی خوشیر پڑے جنابِ بھائی محمد فخر الوی صاحب کو صدا دیتا ہوں اور آپ کے بعد جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں بارگاہِ حسینیت اور مولا علی کی بارگاہ میں چند میں سے پیش کرتا ہوا جنابِ الہاج محمد آصف علی زہوری صاحب کو صدا دیتا ہوا یہاں سے رکشت ہو جاؤں گا ایک خوبصورت نعرہ سنائیے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر اس اکھ ورگی اکھ کوئی نہیں جڑی اکھ سرکار نہ لڑی ہوئے انہوں دنیاں ویچ غم نہیں جہوں دا جدی باں کسے سید نے پھڑی ہوئے اوہ ہاتھ چوک کے نہیں بول سکتا جدی دیل دی ویرنگی سڑی ہوئے جنادہ کنیکشن ٹھیک ہے گج وچ کے بولو نعرہِ تکبیر کوئی ہاتھ دھلے نعرہِ نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسالت نعرہِ ریسالت نعرہِ حیدری جنابِ بھائی محمد فخر علوی صاحب دودھے پاک بڑے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ اللہ وہ اللہ اللہ وہ اللہ اللہ کا اے ہو شام صویرے ہو شام صویرے دم پر درمہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ کر درمہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ کر درمہ اللہو اللہو اللہ کر دروا اے ہو شام صویر اے ہو شام صویر دم پر دروا اللہو اللہو اللہ کر دروا رب سب روپا لڑ والا ہے رب سب روپا لڑ والا ہے دو جگنو سا مالڑ والا ہے رب سب روپا لڑ والا ہے دو جگنو سا مالڑ والا ہے تائیو نس نس بولے اللہو دن رات مظیفہ کر درمان اللہ ہو اللہ ہو اللہ کر درمان اللہ ہو اللہ کر درمان کی مانت مالا موتاوے امز مرجا ونیدہ بوتاوے مانت مالا موتاوے مانت مالا موتاوے امز مرجا ونیدہ بوتاوے مجھے تڑ دی منا اے غلامی بھی مجھے تڑ دی منا اے غلامی بھی ملے امدن بھی سروردار خواہ اللہ ہو اللہ کر درمان اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ کی درمان اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے اس وقت جو ہے رات کا آخری پہر ہے الحمدلہ مارا ایمان ہے اس وقت جو بھی دعا مانگے وہ سرکار کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے جو جو چاہتا ہے کہ اللہ اللہ کر دی اس کو موت آئے انشاءاللہ جو جو چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کرتے موت آئے اور اس کا بیڑا پار ہو جائے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں جو تھکے ہیں وہ نہیں جو نہیں تھکے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اس کی بارگاہ میں مل کے درہا اللہ هو اللہ هو اللہ کر دلوہا اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ پر دلوہا اے وہ شام سمیر اے وہ شام سمیر اے وہ شام سمیر دم پر دلوہا اللہ والحب وہ ر Monaten定عمار اللہ والحب وہ رنہ وینجا اللہ والحب وہ رنہ وار اللہ والحب وہ رہنا اللہ 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 اللہؑ 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 کردہ رہاں دین یا کڑ رب پسند کردہ او جیڑا چکڑا او نو بھلند کردہ نہیں آکر جب پسند کردہ نہیں آکر جب پسند کردہ تیرا چکڑا او نو بھلند کردہ روا آج زیوی چشی رازی میں روا آج زیوی چشی رازی میں سچے رب کو لوگر میں لے دار دار آمان اللہؑ 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 لے دار آمان اللہؑ اللہؑ لے دار آمان اللہؑ اللہؑ لے دار آمان میں نے نو دعویٰ دین تو پہلے قصور دے بادشاہ کشتہ عشق مصطفیٰ سید دادے دے لکھے مصرے پیس کرنے لگیاں سید بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہؑ اللہؑ لے فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لوو بھی پیتی جاندے ہو توجہو حج بھی کیتی جاندے ہو میرے بھائی توجہو کرنی ہے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لوو بھی پیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو ایک گوڑے چھاٹ دو اللہؑ کرے گوڑے چے درد نہ ہوئے حج بھی کیتی جاندے ہو لوو بھی پیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو بابا بلے شاہ سرکار فرماندے نے اور دوسری نام بھی بولو میں نے کوئی دوکھ نہیں ہونا سید دادے کو دعا مل گئی ہے داد مل گئی ہے سیرتے تاد سج گیا ہے اور بولے گا رات دیت پہر اور جیدے تے کائنات دا رب بھی راضی ہو جائے گا آمناندہ لال بھی راضی ہو جائے گا توجہ بابا بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو لوو بھی پیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو اے کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسیدی جاندے ہو خا کے مال یتیمہ دا خا کے مال یتیمہ دا بھج مسیدی جاندے ہو اچھا جیدے نہیں بول رہے میں نے شک پینڈلا پہا بولو سبحان اللہ حج بھی کیتی جاندے ہو لوو بھی پیتی جاندے ہو اچھا ایک مصرہ بابا جی بابا بلے شاہ سرکار نے نہیں لکھیا میں اپنی طرف پڑھ رہے ہیں کہ ہونے پڑھ رہے ہیں سیزادے دعا دینگے آخری بندے تک سارے آچوں کے بولنگے قدر کرنا لے بندے بیٹھے نہیں حج بھی کیتی جاندے ہو لوو بھی پیتی جاندے ہو اپنی طرف پڑھ رہے ہیں نکابت بھی سونی جاندے ہو سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو حج بھی کیتی جاندے ہو لوو بھی پیتی جاندے ہو خا کے مال یتیمہ دا حج مسیدی جاندے ہو جملہ بڑا بڑا آگیا تکیش دا ہتھ لے رہ گیا زبان بند رہ گئی سمجھائا میری طبیعہ زخوی کر رہے ہیں موسیقی 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 پھیر دے نہیں تے دنبے کیتی جاندے ہو نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں تے دنبے کیتی جاندے ہو کوئی تے سمجھاؤ پلے شانوں ایک ہی کیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو اور پیسر رفیس آپ نماز بارش کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک گل سنا کے سیزادین صدا دین لگیاں حضرت امام حسین دے لانڈلے پتر وچکارلے پتر امام زین العابدین کمرج کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں توجہ الگل سننی ہے در ادھر نہیں بکھنا کمرج کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں کہ باروں آواز آئی اے زین العابدین توڑا لادلہ پتر وقت دا امام امام باکر کھوچ دیکھ پہنے امام باکر کھوچ دیکھ پہنے امام باکر کھوچ دیکھ پہنے آج کل تسی دسو ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہو رہے ہیں نماز خوش و خضونل پڑھ کے سلام پھیر کے فوراں دوڑے نہیں کہ میں نے وہ آواز آئی ہے میرا پتر کھوچ دگے آجا کے ویکھاں تسائیں نہیں دوڑے نہیں خوش و خضونل دعا مانگئے چہرے تحاتھ پھیر کے بار آئے نہیں بار آکے پوچھے ہے کی رولا پایا ہے لوگاں نے آکھا اے امام زین العابدین توٹے جگر دا ٹکڑا امام باکر کھوچ دیکھ پہنے امام زین العابدین مسکرا کے فرما دین اے خوش دی مانتوں پچھے ہٹو نا اے خوش دی خوش دی تھوڑا سائٹ دی ہو نا سائٹ دے کر کے جیڑا بندہ ہونے تک نہیں بولیا نا مہمان دی عزت کر دے اتھانو چکے پوری طاقت لا کے بولنا ہے کوئی پتہ نہیں کسے دے ہاتھ اٹھے قبول ہو جان میرے سونے دی نظر پہ جائے کبر حشر سوڑی مر جائے توجہو امام زین العابدین نے آکھے آ بھائی فقر الوی شاہ بیٹھنا امام زین العابدین نے خوش دی مانتوں لوگانو ہٹا کے سیدہ دے دعا دینا امام زین العابدین نے خوش دی وچ ہاتھ پا کے آکھے آ پتر باکر میرا ہاتھ پکڑ کے باہر آویں نا اے ہاتھ پکڑ کے باہر آویں نا لاہورہ لو دسو خوش دی وچ کی ہوندہ ہے پانی دو چھار بندیانو پڑت ہے تھوڑا اچھی بولو دوسرے انہوں پہ پتہ لکی جائے خوش دی وچ کی ہوندہ ہے آواز نہیں آئی خوش دی وچ کی ہوندہ ہے پانی انہوں نے جڑا سمجھے اچھی بولے امام زین العابدین نے ہاتھ کر کیا کھا پتر باکر بار آویں نا امام زین العابدین بار آکے اپنے کپڑیاں تو مٹی چاہ رہے ہیں تو مٹی چاہ رہے ہیں لوگانے پوچھیا امام زین العابدین اے کی آپ فرما دیں میں عوضت و مخنی موڑیاں انہیں میری گل نہیں اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنائے التماس گزار ہوں آلِ نبی علادِ علی شہدادِ غوث الورا خوبصورت انداز میں پڑھنے والے میری وراد فخرِ سنہ خانینِ پاکستان حضور پیر سید محمد عاصف علی زہوری صاحب جب پڑھتے ہیں نا یا نبی نظرِ کرم فرمانا ایسے لگتا ہے جیسے مغتِ مسجد نبی میں سونے سے کرم کی بھیق مانگ رہے ہیں جنابِ سید عاصف علی زہوری صاحب اپنی نوکری کا آغاز کرتے ہیں نوجوان دوستوں کے لیے میری نکابت کا آخری پیغام اور فوراں عاصف علی زہوری صاحب اپنی نوکری کا آغاز کریں گے بارش تیز ہوا تبدل سب دی اپنی تھان دیئے تو پوی پاوے چنگی لگے چھانتِ آخر چھانوں دیئے دوست رشتہ دار پینڈ پھیرا سب رشتہ ہی ودیہ نے گھم کے ساری دنیا بکھیا ماں تے آخر ماں دیئے اے ہوراں آپ بنائے لیں اے ہوراں آپ بنائے لیں جبریل امین لے آئے لیں جبریل امین لے آئے لیں زہرانے منگوائے لیں جوڑے حسنینی دے جنتا جو آئے لیں جہزاد کپڑے اپنی جے دلما تو پنگڑ لگے شیزاد کپڑے اپنی جد و ماں کو مرگن لے گے پریاد نبی دیدی نے پھر کی تھی اللہ آیا گے پریاد نبی دیدی نے پھر کی تھی اللہ آیا گے میں دے بیٹی عدلہ سے پیرے نبی دیدی نے نواسے میں دے بیٹی عدلہ سے پیرے نبی دیدی نے نواسے اے میرے لال لے جائے رے جھوڑے حسنین دے جن پاچو آئے لے جھوڑے حسنین دے جن پاچو آئے لے جھوڑے حسنین دے جن پاچو آئے لے جن پاچو آئے لے نہرائے جنڈ علی دے شہزاد عدی عظمت دے اے او نہ دینے کپڑے سردار میں جو جلت دے اے او نہ دینے کپڑے سردار میں جو جلت دے رب پیار دینال سوائے خوشبودے وچ مہتائے سنت دے مہتی لائے دے جوڑے حسنین دے جنتاں جو آئے دے جنتاں جو آئے دے جوڑے حسنین دے جنتاں جو آئے دے جوڑے حسنین دے جنتاں جو آئے دے بچے میرے بچے ہم خود جب نیا لباس پہنتے ہی دوالے دن تو سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں ایک بچے نے جواب دیا ہے دیا صحیح ہے کوئی اور بتائے گا کہاں جاتے ہیں اچھا ان گال لیا نا کہ ساڑھا ایکم سایہ سی اللہ کروڑا رحمتہ کرے اوڈے تے اوڈی قبر تے سرور نام سی ادا بلو بھائی انجل شڑکہ رہنے والا گڑی شو میں اس کی آخرت بہت اچھی تھی مگر پہلے بڑا اڑیل آدمی تھا مسجد کا چندہ لینے ایک بندہ ہے انہیں کہاں قدیم انو مسیطے ویکھے ہی انہیں کہاں نہیں مولوی میرے کپڑے تو ہندا ہے انہیں کہاں نہیں انہیں کہاں کیڑا کام مولوی میرا کردہ ہے میں انو مسیطے تو اسی ویکھیا ہے نہیں میرے کوئی چندہ کادہ لندے ہو جڑا کام کوئی نہیں نہ کردہ اوڈا وہ جواب بھی نہیں دیدہ میں پوچھا ہے کہ نوے کپڑے پاک عید والے دن بندہ کرو نکلتا تھا کتھے جانتا ہے صرف دو تین بندی آنے دسیا ہے سامنے ہوئی سٹیج تو بھی کسے نہیں دسیا پچھوں بھی کسے نہیں دسیا کتھے جانتے جے مسجد میں مسجد میں تو آڈے بیٹے ویسے چار وی ماشاء اللہ جمعہ پراندھے نا تُس یہ سوا سے نہیں کہہ رہے کیونکہ میرے عزیز نہیں ہو ٹھیک ہے تُس یہ سوا سے نہیں کہہ رہے کہ کدھرے عید پھر یارہ ویمینوں پر پڑھو آ رہے ہیں ہیں جی یارہ ویمیدی تورید ہیں جی ماشاء اللہ ان کی گیارہ ویمیدی اگر کوئی نرے جائے لاہور میں تو گیارہ بجے دو نمبر گیٹ پر چلا جائے یونیورسٹی کے وہاں اس کو جماعت مل جائے گی ٹھیک ہے اے ڈردہ نہیں بجالا دسنڈیا کہ کتھے جانتے ہیں ہیں جی اجاز بھائی شہزادوں نے کپڑے پہنے وہ کہاں آئے محسن نبی شیعہ میں آئے کیسے کس پروٹو کول کے ساتھ سمات کیجئے گا جوڑے حسنین دے جنتا چوڑائے لے جوڑے حسنین دے جنتا چوڑائے لے شہزادے کپڑے پاکے جدو کرتو باہر آئے شہزادے کپڑے پاکے جدو کرتو باہر آئے حبرین امین نے اپنے پر رعا وچھ نے بچھائے حبرین امین نے اپنے پر رعا وچھ نے بچھائے کل عرشی پرشی خوشنے سرور بھی نالے خوشنے جتو پت جد دے بچ آئے دے جوڑے حسنین دے جنتاں جو آئے دے جوڑے حسنین دے جنتاں جو آئے 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 دے جس کلام کے لیے مجھے بہت سا حکم ادا ہے اس کے دو اشاعر میں نے پڑھنے ہیں اس کے میں نے تین پڑھ دی ہیں ایک اضافہ شعر میں نے پڑھ دیا میں نے کہا کپڑے پین کے بھی تو شہزادے کہیں گئے ہوں گا اس لیے میں نے وہ اضافہ شعر پڑھا حالانکہ اشاعر اور بھی کافی ہیں آدھے تین شعر شعر نے لکھر دی ہیں اور چار سے پانچ اشاعر میں نے اس کے خود لکھے ہیں مسجد میں آنے والا شعر بھی میں نے خود لکھا ہے سمات کیجئے گا اب ان کے صدقے سے آمنے مدینہ طیبہ کی حاضری مانگنی ہے کون کون جانا چاہتا ہے مدینہ طیبہ ماشاءاللہ میری یہ دعا ہے بابا جی کوئی جاوے نہ جاوے تو سی جلدی جلدی چلے جو تو سی ساڑھے سارے ہاں سے دعا کر دیو آمین آمین آئیے حضور کے نوازوں کا صدقہ حضور کی دار بیٹی کا صدقہ خیرات مانگنی ہے حضور سے نظر کرم فرمانا نظر کرم فرمانا نظر کرم فرمانا اے حسنین کی نانا اے حسنے دکنانا زہرہ پا زہرہ پا یا زہرہ پا پاک کے صدقے آقا تیبا پھر بلوانا اے حسنے دکنانا اے حسنے دکنانا سج گئے ہے میلاد کی مہمبر کیا ہے خوب نظارہ کیا ہے خوب نظارہ کیپو مستے میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا دیکھو عالم سارا دھونڈ رہی ہے دھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت دھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت برشش کا بہانہ اے حسنے دکنانا اے حسنے دکنانا کرم کرے اے حسنے دکنانا کرم کرے اے حسنے دکنانا زہر آبا زہر آبا کی قصد کے آنکھا اے حسنین کنانا کرم کرے 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 آپ ہے میرے جاتا 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 سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا 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 سنبیجی پیارا اپنا ناسم آپ کے درکہ میں ہوں بکاری آپ ہیں میرے داتا 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 سنبیجی آپ ہیں میرے داتا آپ ہیں میرے داتا سارے رشتوں ناسم سے ہے پیارا اپنا ناسم پیارا اپنا ناسم آپ تو ہے ہسنین کی نانا ہسنین کی نانا کریں کریں اے ہسنین کی نانا کرم کر اے حسنین کے نانا کرم درد اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اللہ اکبر یا رسول اللہ چار شیر میں نے پڑے ایک شیر مہا کی عظمت کا میں نے پڑنا ہے اور جیسے آغاز اللہ کی ہم سے ہوا ہوگا اینڈ بھی ایک شیر یعنی میں نے ایک شیر پڑنا ہے مہا کی عظمت کا ایک شیر حمد کا اور سعید ہی سلام ایک آج شیر مہا جانتہ دی تندی تندی جا مہا جانتہ دی تندی تندی جا قرآن ویچ رب دسیا قرآن ویچ رب دسیا مہا رب دسیا مہا رب دا مہا جانتہ دی تندی بھی جنہاں اے تو دور ماں دے دعا رب سنتا ضرورے ماں دے دعا رب سنتا ضرورے ماں رب نو منا لے دیا ماں رب نو منا لے دیا قرآن بیچ رب دسیاں 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 بیٹھ جو بس دو منٹ دی گا لے بیٹھ جو حضرت صاحب بیٹھ جو دو منٹ بس سلام پڑھا لگیاں دو دو تین منٹ لینے نہیں ہو رہے ایک سٹیج پر ایک ناد خانے ماں کی عظمت پری ایک بابا انہیں گئے یار ساڑا کی غصور ہے اب بیاندہ کی غصور ہے اب بیاندی تسی شان نہیں کہ دنی پڑھ دے میں نے یہ جو آلبم آنے والا ہے نا رمضان شیف کا اس کا پہلا مکڑا پڑھنے لگا مطلعہ پہلا شیر جو ہے پورا شیر نہیں پڑھنا پہلا شیر پہلا باپ جنت دا دروازہ پورا خاندان پر ہوتا ہے میں تیجے ہونوی کنج رات دیا نا تو دے اپنی نصیب رہے باپ جنت دا دروازہ مہ جنت د دٹھنٹی چھا پیو جنت د دروازہ مہ جنت د دٹھنٹی چھا پیو جنت دا دروازہ ماں جنت دا دھنٹی چھاں پیو جنت دا دروازہ اے میرے آقا دا فرمان ہے تجڑا سمیدہ ناو دا پیو دا دروازہ ہے جنت دا وہ ہاتھ گھڑا کر کے کہہ دے پیو جنت دا دروازہ ماں جنت دا دھنٹی چھاں بیلو بھائی کیمرہ کم آؤ ادھرہ پیو جنت دا دروازہ ماں جنت دا دھنٹی چھاں پینا یک دی تھنڈک لوکو پینا یک دی تھنڈک لوکو بھائی کیمرہ کم آؤ ادھرہ پیو جنت دا دروازہ پیو جنت دا دروازہ ماں جنت دا دھنڈک چھاں پیو جنت دا دھنڈک چھاں پیو جنت دا دروازہ پیو جنت دا دھنڈک چھاں آخری مکڑا سلام کے لیے آپ کھڑے ہو جو میں سے تو ہی سب کو دیتا ہے شیر ہے آخری پہلی لائن دوسری لائن اور ایک شیر سلام کا تو ہی سب کو دیتا ہے جس جس کو رب دیتا ہے وہ ہاتھ کڑا کر کے کہہ دے تو ہی سب کو دیتا ہے ہمارے لمحہ مہتاج ہے دیرہ تجھ سے ایسا ناتا ہے اللہ ہی اللہ تو ہی سب کو دیتا ہے ہر لمحہ مہتاج ہے دیرہ تجھ سے ایسا ناتا ہے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ پریشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تھی تو یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حمین سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ 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 اللہم ربنا آتنا پی الدنیا حسنتم و پی اللہ آخرتی حسنتم و اکینا عذاب النار و آدخلل جنتم و عالبرار یا عزید یا غفار یا رب العالمین الہو العالمین تلاوت اکلام مجید سے لے کر دعا کی حد تک میرے مالک جو کچھ پڑھا گیا اس کو ہر بحرف تری بارگاہ میں حدیعتاً توفتاً آجزاً عقیدتاً نظرانات پرش کرتے ہیں الہی قبول امدرحما الہو العالمین اس کے پڑھنے میں ادا کرنے میں کو غلطی قدی اپنی رحمت سے معا فرما الہو العالمین جو تو اپنی شایان شایان اس کا سواب آتا کرے اس سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں لاحی قبول امدرحما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کریم اقصد کے سے آپ کے والدین کریمین ازواج متحرات حضور کے شہزادے حضور کی شہزادے حضور کی تمام معلولات کی بارگاہ پیش کرتے ہیں لاحی قبول امدرحما الہو العالمین سیدہ کائنات سلام الانحاق کے توسل سے مولا کائنات حسنین کریمین علیہ وسلم ردوان اللہ علیہ مجمعین میرے مالک چار سلاسل کے حضور گاندید حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر ایک لاک چوبیزار کمی بیشنبی اور آج تک کتنے مسلمان مرد اور چھوٹے بڑے جو ایمان کی حال سے زنیا فانی سے رہلت فرما کہ میرے مالک سب کو اپنے جواری رحمت میں جگہ آتا فرما الہو العالمین ان تمام نبوسان قدسیہ کے صدقہ چار سلاسل کے حضور گاندین کے صدقہ اجاز بھائی کے ننیال سے دیال سے سسرال سے آجزہ و کربار اشتدار جو زنیا فانی سے چلے گئے میرے مالک ان سب کو اپنے جواری رحمت میں جگہ آتا فرما الہو العالمین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے میرے مالک جتنی ہاتھ تیری بلند بارکہ میں اس وقت اٹھے ہیں میرے مالک ان کے جتنے آئیزہ و اکربار اشتدار جو زنیا پانی سے چلے گئے سب کو اپنے جواری رحمت میں جگہ آتا فرما الہو العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء اکلی آتا فرما جو کرزوں میں مبتلا ہے انہیں کرزوں سے رہائی آتا فرما جو بے گناہ کہتی ہیں انہیں میرے مالک رہائی آتا فرما بیمار کربلا کا صدقہ امام سجاد امام زہین العابدین علیہ السلام کا صدقہ میرے مالک ہم سب روحانی جسمانی بیمار ہیں کوئی غیبت کی مرض میں مبتلا ہے کوئی چغلی کی مرض میں مبتلا ہے میرے مالک کوئی روحانی بیمار ہے جسمانی بیمار ہے ہر قسم کی شفاء اتا فرما دے میرے مالک بیمار کربلا کے صدقہ ہمیں شفاء شفاء اکلی اتا فرما الہو العالمین اجاز بھائی کے رزق جان مال عزت عبر برکتیں اتا فرما ان کے گھر کو شاد و آباد رکھ دینی دنوی فاتب علیہ سے معافظ ہوا عرفان بھائی ان کے والد صاحب کو میرے مالک شاد و آباد فرما ان کے بھی رزق جان مال میں برکتیں اتا فرما میرے مالک جتنے حباب میری مائے بہنے بیٹیاں اس دعا میں شامل ہیں سب کے رزق جان مال عزت عبر برکتیں اتا فرما میرے مالک جن کی بچیاں جو آنے ایک برکتیں اتا فرما جہاں پر را دن مولا تیری رحمت برستی ہے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بعد سبال جاورا کرن کے کنچے میں الہی پچھلے سال ان دنوں میں تیرے اور تیرے حبیب کے گھر میں تھے میرے مالک پھر غیب سے سامان کر دے مدینہ کا ہمیں مہمان کر دے الہوالالمین ساؤنڈ والے بھائی مووی والے بھائی میرے مالک جتنے بھی جس نے کوئی ایک لائٹ لگائی کسی نے دری بچھائی میرے مالک ہر قسم کی میرے مالک جس نے جو کاوش کی میرے مالک اس کی اس ڈیوٹی کو قبول اور منظر فرما میرے مالک سب کی ڈیوٹی کو قبول فرماتے ہوئے احباب نے جو اپنی بسات کے مطابق احتمام کیا اس کو بھی قبول فرما جنہاں حباب نے حضور کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں حضور کی آل اولاد کی بارگاہ میں میرے مالک اُلہائے قیدت ویش کیا میرے مالک ان کے لہنے دعودی میں برکتیں عطا فرما میرے مالک کسی کا محتاج نہ کرنا الہی قلت وقت ہے مانگنے والی ملت ہے تو اپنی شان کے مطابق سب کو جو جو چاہیے میرے مالک عطا کر دے میرے مالک ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ ہمارے بچوں کو میرے مالک ان کے سروں پر ہمیں قائم رکھ اور میرے مالک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما الہی رحم فرما اپنے نائن کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھولنا الہی اپنی رحمت سے نواز جب یہ زنیا فانی سے جا رہے ہیں میرے مالک سامنے نگاہوں کے سامنے تیرے محبوب کا چہرہ انور ہو ہماری زبانوں پر درود پاک ہو اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے میرے مالک جہان فانی سے چلے جائیں میرے مالک زندگی شان سے موت ایمان کی عطا فرمانا وصل اللہ تعالی على رسولہ خیر خلقہ وقاسم اس کی محمد وعالی وصحابہ جمعین برحمت کے یار حمرائم سب کو ملاشی مبارک